موسیقی الحمدللہ على احسانه والشکر له و لا توفیقه و امتنانه اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له تعظیم اللشانه و اشہد ان محمد عبده و رسوله الداعی الى رزوانه اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان فا انه عدو للانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموالا لیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا شریط اسلامیہ کی اندر خیرخواہی صلح رحمی دوسرے مسلمان کے درد کو محسوس کرنا یہ اسلام کا بڑا سنہری اصول ہے اسلام کو اسلام کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ امن پیار محبت کا درست دینے والا مذہب ہے اللہ حرب العزت ہمیں اس کے صحیح تر تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق ایک مثالی مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ حرب العزت فرماتے ہیں ان اللہین یاکلون اموالا لیتاما ظلما جو لوگ یتیم بچوں کے مال ظلم کرتے ہوئے ہڑپ کر جاتے ہیں ان اللہین یاکلون اموالا لیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ لوگ دراصل اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بر رہے ہیں اور ان قریب اسی آگ کے اندر ہی ان کو داخل کر دیا جائے گا اور دیگر جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے جہنم میں جانے کا ایک جو سبب بیان کیا ہے وہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ یتیم اور مسکین بچوں کے حقوق حقوق تلفی ان کا یا مال ہڑپ کر جانا یا ان کا احساس نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا تو یہ جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے صدقہ الفطر کے اندر بھی ایک اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی یتیم بچہ ہے یا کوئی شخص مجنون ہے دیوانہ اور پاگل ہے تو اس کے صدقہ الفطر کا کیا حکم ہے اگر کوئی یتیم ہے یا مجنون دیوانہ اور پاگل ہے اور وہ صاحبِ مال ہے صاحبِ استطاعت ہے تو پھر ان کے مال میں سے اللہ کے راہ میں زکاة بھی دی جائے گی انہی کے مال میں سے صدقہ الفطر بھی ادا کیا جائے گا اور اگر کوئی یتیم یا کوئی مجنون جو ہے وہ صاحبِ مال نہیں ہے غریب گرانے سے ان کا تعلق ہے صاحبِ حسیت نہیں ہے صاحبِ استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ شخص جس شخص نے ایسے یتیم یا ایسے دیوانہ مجنون شخص کی کفالت کا ذمہ لے رکھا ہے ان کے خوراک کا ان کے کھانے پینے کا ان کے لباس کا ان کی تمام تر ضروریات زندگی کا جس بندے نے ذمہ لے رکھا ہے تو صدقہ الفطر بھی ادا کرنا اسی شخص کی ذمہ داری میں شامل ہے صدقہ الفطر کب ادا کرنا چاہیے سن نبی دعوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے وہ یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ الفطر ادا کیا جائے ایک دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص نماز اید سے پہلے ادا کر دے گا تو اس کا صدقہ الفطر اللہ کی ہاتھ درست اور صحیح معنوں میں قابل قبول ہوگا اور اگر کوئی شخص صدقہ الفطر نماز اید کی ادا کی کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کا وہ صدقہ الفطر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقات میں سے کوئی ایک صدقہ سمجھا جائے گا اس لیے صدقہ الفطر کا یہی طریقہ کار ہے اس کو نماز اید کی ادا کیا جائے اب صدقہ الفطر کے حکام و مسائل ہم نے جانے تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ آخر صدقہ الفطر کیوں ادا کرنا ہے اس کی کیوں اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کیوں اتنی اس کے بارے میں تعقید کی گئی ہے کہ صدقہ الفطر ادا کیا جائے اس کا مقصد یہ ہے روزے کی حالت میں انسان سے جو کمی کو تاہی سرزد ہو جاتی ہے صدقہ الفطر ادا کرنے سے اللہ رب العزت انسان کی ان کمی بیشیوں کو درگزر فرما دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما غنیوکم فیزکیہ اللہ جب ایک غنی آدمی مالدار آدمی صدقہ الفطر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے روزوں کی جو کمی کو تاہی ہوتی ہے اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں روزوں کی تطہیر بھی ہو جاتی ہے اور اس کے مال کی پاکی کا سبب بھی بن جاتا ہے اور دیگر اس کو اللہ تعالی عجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے اور جب کوئی ایک فقیر آدمی غریب آدمی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ الفطر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر مزید اضافہ بھی فرما دیتے ہیں کیونکہ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مَا نَقَصَدْ صَدَقَةٌ مِن مَالِمْ مال میں کمی واقعہ نہیں ہوتی صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی بھی انسان کا مال کم نہیں ہو سکتا اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور عجر کے اعتبار سے بہت زیادہ پاؤ گے اور غریب آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں بڑھوتی اور اضافے کا سبب بھی ہے اور غریب آدمی جب صدقہ الفطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کی تطہیر بھی فرما دیتے ہیں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام تر تقاضوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کی گئی جمیع عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے اقولکو لہذا استغفر اللہ علیہ و لکن هل لک سر عند اللہ بينك أنت وبین اللہ